رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی شاہد میں نات پرنگ گر جی چلو ٹھیکا شب نم تھوڑو شائش آئی فیل کنٹیو انشاءاللہ جو کائے سے اسے سائی تھی میں دیو آئے ہن پاسی ایسا ساگت کچن میں موجود آہن اے آئر جمالی صاحب سلام علیکم سلام علیکم کیا ہے خوشی ہے کیا ہے تھا ٹھیک ہے ہم دلہ ٹھیک ہے آپ کیچن وچن سب ریڈی ہے کچن ہاں ریڈی ہے ہاں یہ بدایا تو بلا کیلی ریسپیز جی کیوں نے شیئر کیا ہوتا ہے اسے آج بارسیر کو آئین مٹھو آئین گو چٹ پٹو چلو ٹھیک ہے رویل بات میں کچو پر سب کھاں اپنے سا ٹرانسویشن جی باقاعدہ آغاز کئیوں تھا آئین محمد شکیل اساسا گدہ آئین محمد شکیل صاحب کی جا کوئے رکیس کندہ سیت قرآن پاک جی تلاوت اساں کے قریب دھائن تجیہ سام باقاعدہ اللہ جنالی ساں ٹرانسویشن جو آغاز کئیوں اعوذ بالله الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال أودادا وَجَعِلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتا وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسا وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسا وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتا وَجَعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتا صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ کترون خوبصورت نظام پیدا کروا ہے کترون خوبصورت نظام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبیں جنہیں انسان ہن دنیا میں اچھے تھو ننڈڑو واہ ہے بالکل جھکوا ہے بے بس آہے یعنی انہیں جے موہ تے اچھی جنہیں مکھی وئے تھی انہیں بھی نہ تو اٹھائے سگے نہ وہ پانچی تکلیخ وداعے سگے تھو نہ انہیں جنہیں بکھ ہیں انہیں جی جے کیوا ہے جنہیں نیڈ تھی تھی نہ وہ پانچی سگے تھو ایک دو بے بس آہے بالکل پر انہیں صورتی حال میں با مسیحہ انہیں جے لائے اللہ تعالی پیدا کرے تھو جیکے انہیں جے ہی جیکے انہیں پیدا کرنوانا ہے یعنی انہیں جو وہ حصو بڑھ جے تھو بڑھ جی ان دنیا میں اچھے تو انہیں جے لائے باعث ہیں رحمت ہیں باعث ہیں فقر ہیں باعث ہیں خوشی آئے انہیں انہیں جے پانکے خبر نہ ہے تو ماں پی جی صورت میں انہیں بہ انسان ملن تھا بہ فریشتہ ملن تھا جیکے انہیں جی جے پرورشکن تھا پیا انہیں ہر تکلیف کے سمجھن جی کوشش تھا پیا انہیں جی وہاں زبان سمجھن جی کوشش کن تھا پیا جیکی شاید ادھتا ہی کوئی سمجھی سکو ماں انہیں ہنج میں کھڑے تھی انہیں سمجھی وانے تھی انہیں هنگا تکلیف آئے یا تناہیں کھڑے میں سور آئے یا انہیں بکھ لگیا ہے یا انہیں دکٹر نامانو آئے یا انہیں نینڈر آئے یا بےچین آئے اے پی انہیں سوٹھی زندگی جی لائے باہر میں جیتا ہوں روزگار میں جیتا ہوں انہیں سائشون لائک رات کوشش کرے تو تو انہیں کچھ ڈوکڑ کمایا چاں کوشش کریاں یہ زندگی جو ہاتھ سے فر نہیں سکاں بھائی ماں اور بھائی والدین ملی جنہیں گد جی کریں انہاں بار جی پرورشکن تھا تھا کہ انسان جہاں ہے انہاں دنیا میں جی کو ہے اچھے تو پیو وڈو تھے تو پیو انسان بڑھ جی تو ایک خوبصورت انسان جہاں ہے ان دنیا میں جنم وٹھے تو جی کو ہے ان دنیا جے معاملات کے سنبھالے تو پیو انہاں دنیا جی رنگینین میں اضافہ کرے تو پیو تو یہ کڑے خوبصورت جکوہ ہے جلے نظام جی گالکندہ سیں آئے ہیں دنیا جی رنگین جی گالکندہ سیں ہیں جلے محبت جی جذبے جی گالکندہ سیں ہیں اللہ سائن سا محبت آئیں پوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا محبت کا پوئے جکو بیو جذبو محبت جو جکوہ ہے اسا کے نظر اچھے تھو جن کے ایسا محسوس کہوں تھا جن کے ایسا پاڑ محسوس کہوں تھا انہیں سا اگر زندگی گزروں تھا وہ آئے ماں پی ہے جو جی محبت والدین جی محبت اجیسا جو کو ٹاپک سالیکٹ کہوا ہے وہ والدین جہاں کاہن اسا سب محبت جو ظاہر بھی کہوں تھا محبت بھی کہوں تھا پانچے والدین سا انہیں جی خدمت کرن بھی چاہیوں تھا پر کتھے نہ کتھے اسا کا کوتہ ہی تھی تھی منہیں وجہ صرف یہ آئے جو شاید اسا کے خبر نہ آئے تو قرآن پاک جکوہ ہے والدین جی خدمت کرن جلائے کیے اسا کے جکوہ سمجھائے ہوا ہے اسا کے کیے سمجھائے ہوا ہے حدیث سی روشنی میں اسا پانچے والدین جو کتھے جکوہ ہے کیے خیال رکھوں آئے انہیں جی خدمت کیے کہوں جو کتھے جوان آئے تو انہیں کے کیے ٹائم نیو جنہیں پیڈی تے پہنچن تھا تو انہیں کے کیے ٹائم دیڑھو آئے انہیں جی زندگین میں انہیں کے کیے خوشی دیڑھی آئے یہ سب کچھ سمجھنے جی کوشش کندہ سی علامہ عویس رزا قادری صاحب سے سگڑ آئے انہیں طرف اساں جو کوئی واجون تھا اسلام علیکم کیسے ہیں علامہ عویس رزا قادری صاحب اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک والدین کی حقوق کی حوالے سے ہیں ایک طرف جب ہم والدین کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہہ دے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اپنے والدین سے ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن دوسری جانب جب ہم اپنی سوسائیٹی میں نظر ڈالتے ہیں ہم سوسائیٹی کے طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آج بھی ہمیں جو ہے کچھ ایسے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے والدیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ابھی کبھی اولڈ ہاؤسز میں نظر آ رہے ہیں کبھی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور کی ممدد کے منتظر ہیں حالکہ ان کے بچے ہیں جوان ہیں تو میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک والدین کی اہمیت ان کی حقوق کی حوالے سے کس طرح ہمیں درست دے رہا ہے پلیس بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے قرآن پاک میں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ وابی الوالدین احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن احسان ہم تو اولاد ہیں ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کیسے کریں گے یہ ہم نے پھر اللہ تعالی سے سوال کیا کہ اے میرے مولا اے میرے اللہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کیسے کریں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہو تمہاری کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے تم کام آؤ اسی طرح جب تمہارے والدین بڑھاپی کی عمر کو پہنچیں تو تم ان کا سہارا بن جاؤ یہ نہیں کہ تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہو اور تم کسی اور کام کاج میں لگے رہو تو سامین کرام ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں ہم سے جتنا بھی ہو سکے آج کل اولادیں پریشان ہوتی ہیں کہتی ہیں ہمیں رزق نہیں میر رہا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا کہنا ہی نہیں مانتے ان کا حق ادا ہی نہیں کرتے تو جب ہم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کریں گے دیکھیں ہر کسی کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں بیویوں کے حقوق ہیں سب کے حقوق ہیں لیکن سب سے جو زیادہ حق ہے وہ اپنے والدین کا ہے اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے والدین کو احسن طریقے کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کریں گے تو سب سے زیادہ جو ہمیں فیدہ ملے گا اس دنیا میں بھی ہمیں ترقی ملے گی اروج ملے گا اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھلائی نصیب فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاو کریں ہاں بالکل اساں کے گھجیت اساں پانچے والدین ساں گدر سٹھو سلوک کہوں چواندہ آہین تو مالدین کے یعنی ماں کے یا پی کے بینی ماں کے حققے پیار جی نظر ساں بھی دیٹھو ہونے تھے انہوں جی جی کیا مثالیاں ہونے ہیں جہاں تساں کابتلا کے یا اللہ جی گھر کے دیٹھو آہے تیلو والو درجو آہے اساں جی کو آہے صرف انہوں کے پیار ساں ڈسن ہی جی کو آہے وہ ہی انہوں جیلو والو درجو آہ این اوہ ایساں کا چاہن بھی چھا تھا اوہ ایساں کا کچھ بھی نتھا چاہن سنجا والدین اوہ صرف انہیں صرف پیار جبا لفظ آہین کچھ وقت ایساں کا گھرندہ ہیں جی کو آہاں ایساں نتھا لائی سکو ایساں انہیں جی ایساناں جو بتلو نتھا لائے سکو ہکڑی رات جی ایسان جو بھی بتلو آہاں نتھا لائے سکو وہ ایساں جی کو آہے ایسان کیے کندہ سے ایساں کے تو صرف خطبت کرنی ہے ایساں کا ورمزان مہربان ورمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان جی ویورس اکرہ اوہین روان سکو ایساں سکو ایساں سکو آہین جو کوا ہے غالباً مجھے خال میں دہی پھلکیوں یا نہیں دہی جو پھلکیوں یا دہی بڑا ٹائپ جکوہ ہے کاشی پچھانوارا ہے ماتنا کی پیرہیں مدھائی چکوہ ناظرین آج ماں جکو دہی پھلکیوں تھائے رہے ہیں ہی تھوڈ ڈیفرینٹ ہیں تہاں بھی کوشی کرنے ہی تھائیں جو ہی تقریباً موڑ پا تقریباً تھی بسو گرہ موڑ تھی اندو بیسن بیسن میں چوٹکی جکا ہے وہ آج دے بیسن جی ہی سکتھانا پا تیوڈ ڈیفرینٹ نہیں ہے سکتھانا جو تھے چھکیئے مدددد書 توڈ دوسریא ٹектی دوسریų دوسریleichェینٹ ٹھائی کار پ هنس کا مشکلہ powiedział سوست رکھانه دی دہی بڈیو جیدی دہی ماں سوست رکھان它 ان میں خند رہا ہے نوان شامل کنے سے چاٹ مسالو یہاں کےچا وگر شäd میں ملائی این تھانی دا سے ٹھیک کا یہ تڑھو دو دھینک تاریک ہوا تاہا یہ تڑھو دفرنٹ ہے واقعی دفرنٹ ہو لگے دسنے کو کینھتا ہے اس ٹھانیا دو یہ کیا فلکی ہوا یا اس کا بیج کا بریٹ جو فلکی ہوا بیج کا سیکنڈ دشاہ پاپا 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 محفت پاپا پاپا سوچیں سیرب سیرپ سیرپ موسیقی ملتا ہے سوال ملتا ہے ملتا ہے اس کا امسان پر پانی آیا شمید ملتا ہے ملتا ہے جب بیٹا ہے آپ سے پیر آنے ملتا ہے جب بیٹا ہے ملتا ہے زہیر جا کوئے وہ تمام گھڑوں ساں جے کہ ڈائریکٹر آئے نایے ٹرانسویشن جاو دارو انٹرسٹ وٹھا دائن کوکنگ سیگمنٹ میں مجھے کاری میں نے انہیں گے مجھے شاگیر تھیانا گھر جے ہیار کافی پروگرامرز نے کہا ہے کہ آنمو آہ سو زہیر تو اچھے ہن سیٹ دے پرابر سکھی ہاں اور اڈا انٹرسٹ وٹھانا رہا دائن آئیں پوئے جے جانا ماسی دار مسی دار کمنٹ سے کھان جہے کامنڈ رہا دارو پینجے لکے مجھے مرکت ہیہ ہی دیا ہے ماہ سمجھیں نوہ ساں گالہ انہیں ٹائم تھی ماہ سمجھے تو چونڈ چاہت ہو جائے اچھا مگ نرڈ ڈا چمنڈیاں ضرور ہاں ہن کتا آ چاہے ہاتھ ہی مدد ساں چاہے ہ انہیں چمچیزی مدد ساں ہاں چمچے مدد ساں ہی chill رہا خواد خراب نسن دا ملائے میں ایک بھی تو ٹھیک روڑ کے پر ہندگی میں پیریان خلال کریں پڑھ جو ٹھیک ہے اب کھر ہم سیڈیپ سے بھی ہو معید ہمیپاساں گے دیپ کریں ہتر سانت واری انگیں وڈیگ سٹھا پہ پکوڑا تھا تھوڑا تلنہیں تھوڑ ڈیل انگیں تھوڑ دو آائے جیس میں تلن گرم تھیوں ہی سب جان بیڑ بیڑواب جیس کے ان برے بیڑ بھول کیوں جیسے تیارتی ہے اشتغرار کا مطلب ہے جبکتا ہے مطلب کا مطلب ہے سوست اکر بھی ہے کیار کر رشتی ہے اوہی دهی میں کھنڈر ملائی ہے ہن لوڑ ملائی ہے ہن لوکو جیو املا ملائی ہے ہن لوگو جبنہ ملائی ہے کے مطلب کا رشتی ہے ٹھیک ہے زہیر جی طلکین آیا ہے یہ سپونس ساہی کھائی جو میں سپونس ساہیم سپونس ساہی ہای ٹھیک ہے آسان جا consigo موضوع ہے والدین حقوقتے آئے والدین حقوقتے آئے والدین حقوقتے ہوالے سامت جو کو ہے حدیث شریف آئے حدیث شریف جو مقومہ بہتا ہی پہنچا آیا جن والدین جو حق ادا نہ کروں اللہ تعالیٰ جو حق ادا کروں چھاکانت ہے نا دنیا میں سب کھاں وڈے میں وڈے درجوں اللہ تعالیٰ کھاں پوئے ہتے جنے والدین جو آئے چھاکانت ماں پہ رہے ہی وڈے آئے تو جنہیں بلکل بیوس آئے ہوں جنہیں موہت مکھی اچھی ویہت ہی آئے ہوں تو ان وقت جذبات کے جو خیال کرن وارا ہر شیئے جو خیال کرن وارا بیو کوئی بھی نہ سنجا والدین آئے جی علم آویس رضا کاتری صاحب صحابی کرام جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ کس طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اور کون کون سی اور حدیث ہیں جو شامل کرنا چاہے ہماری ٹرانسپریشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حدیث پاک میں جیسا کہ آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سکراک کا وقت تھا ان کی موت کا وقت تھا لیکن ان کو کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا کلمہ ان کو جاری نہیں ہو رہا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان صحابی کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک والدہ ہے جو بڑی ہے وہ زندہ ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ان کی والدہ کو بھلائیے جب ان کی والدہ تشریف لاتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عرض فرماتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہیں یا ناراض تو ان کی والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے ناراض ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرماتے ہیں کہ لکنیاں جمع کرو جب بہت ساری لکنیاں جمع ہو جاتی ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لکنوں کو آگ لگا دو جب آگ کے شولے بلند ہو جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صحابی کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو جب وہ والدہ دیکھتی ہے کہ میرا لخت جگر میرا جگر کا ٹکڑا اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ چیخ کر کہتی ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو معاف فرما دیا تو سامین اکرام جیسے وہ والدہ اپنے بیٹے کو معاف فرماتی ہے تو ان کے اس صحابی کے موز سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو سامین اکرام اس واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہم جب تک زندہ رہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں یہ نہیں کہ ہم بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیں ان کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دیں تو سامین اکرام ہمیں اپنے والدین کے خدمت کرنی چاہیے بلکل حفظہ اپلوچ اسنسہ کرنا ہے نہیں حفظہ اپلوچ کے مارکویسٹ کا اندرست اسنہ کے ماں جی اسمت تکو کلام بدھائیں جی حفظہ من جی مٹھڑی اما تو ان جی سدکے من جی مٹھڑی اما تو ان جی سدکے من جی مٹھڑی اما تو ان جی سدکے من کس اب کو جو خدا دیں شڑے ہو موں کے سب کچھ گدا دے شدیو توں جی دون ہیے رنگ لاتا موں کے مولان آباز شدیو آ موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے جے بی جی جل جواں ہے قدر دیو پہنج رب جو ہنے جن شکر کیوں پہنج رب جو صدا ہی شکر کیوں ہن تے مولا کہی مہر ہر دم ہن تے مولا کہی مہر ہر دم ہن جو ویڑو وسائے شدیو آ موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے موں کے سب کچھ گدا دے شدیو جے بی جی جل کی آئے دکھائیو پہنج رب کے انہیں جن رجائیو پہنج رب کے انہیں جن رجائیو دھو رہی دل بدل سو جہاں میں ان کے مولا رولائے شدو آ موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے جہے تو چاہے رضا پہنج رب جی کر پیو قدمت صدا ہی امڑ جی کر پیو قدمت صدا ہی امڑ جی ہر کا نیمت مٹھا تو کھم لندی ہر کا نیمت مٹھا تو کھم لندی موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے موخے سب کچھ خدا دے شدو توں جی دون ہی رنگ لاتا موخے مولان آواز شدو آ موئن جی مٹھڑی آماں توں جی صدکے رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان جی ویورز ریڈی تھی وہاں پکوڑیوں جہنکہ پھلکیوں بھی چاہی سکو تھا آئین تا رسو تھا جکوہ ہے فرائے کرے شرح ہے نیار جمالی صاحب بریڈ کرمز کے جکوہ ہے بریڈ پیسیس کے بلکے پیسیس کٹیا پیسیس کٹن کا پو ہن کے ماں بیسن میں ڈیپ کرے ان کے فرائی کے باہاں جی ہاں فرائی تھی چکوہا دھانا میں جی کا سوس تکا ماں دہی جی کے لئے دہی جی کمہ کھندر شامل کریا تھوڑا مونجے لون شامل اگراند کریا بیلکل یہاں چہ گھنو، عاں گھنو گھٹو بھی نایا کرنو اگراند چھدو اسی ہنہو جاں پکوڑی جاں چھنا سو دہی جاں پکوڑی تھی پکوڑی پکوڑی تھی موسیقی یہ سب جو ہے ٹھیکا دائفل کی تیارتی ہے ہن میں تھوڑے جھکوہ کچھا پجن داسیں کچھا پیچھا پیچھا ممتھا تاہاں کے ویوشت پتہیں تساہ کے جھکوہ ہے سٹوڈیو میں جوائن کرے چکا ہے مستفا عباسی صاحب ویلکم مستفا کیا آئے چکا آئے تاہاں بیڈا آچی وانے بھلا کچھن میں تھوڑے سوتا سای کیا تھا پچھا ہے مستفای جمالی صاحب کچن میں مصطفی آباسی ہے چھوکا ہے تاکھے والا انسا کو ککنگ سا کو دلچسپی آئے آئی نوٹ شادی شدہ مرد کے ککنگ سا دلچسپی تھی و اندیا مصطفی ہی چکا ہے ان میں چاڑ مسالو مطا آخر میں ٹھیکا ہے تو رو تاکھے ٹرائے کھے مصطفی شکو دسوں تو سایی بتان چاو تو تاکھے دلچسپی آئے تاہی دا چھو ٹھیکا ہے چاڑ مسالو ٹھیک چاڑ مسالو ٹھیکا ہے ہکڑے پاسے انسا کی جوائن کر ہوا ہے مصطفی آباسی آئے بے پاسے ٹیلی فون لائن تے موجود آہل دانش نواز السلام علیکم دانش نواز ہلو دانش نواز صاحب اسمہ یوں پچھنے چاہو پہتے رمضان المبارک میں تاہاں چی روٹین کیے تھی ہلے ہکا پاسے عبادتوں آئیں بے پاسے شوٹنگز تے کیے مینش تاکھے ہو اللہ حمدللہ مکہ رمضان میں مدرمہ الائی کش نصیب پانچے 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 محسوس تو گایا کہ اللہ تعالیٰ سان کے زندگی دنی آئے کہ آسانی زندگی میں ہی رمضان آئے ہوئے ہیں ہی ایڈو محکو ہونڈ ہوئے ہیں کہ جی میں اتہاں اتفاق سا مطلب تاہاں ابادت بھی الائی ستھی کنڈا آئے ہو پانچے اگر کم بھی کھے ہو تو وہ بھی محکو ہونڈ ہوئے ہیں ہی ماں کش نتیب آیاں کہ کم میں بھی آیاں رمضان روزہ نماز ساکتے ہیں ٹھیکا ہے بلیسنگ سانگت جنہیں بلیسنگ سیگالتاں کہوں تو رمضان تاہاں کے کےڑوں کلر کےڑی بلیسنگ جے رمضان میں ہر طرف ماحول رحمت برکتوں مسجد پر رشن دو آئے پرچول دو آئے نوتے مسجد پر رشو خیال کرنا ہوں حسنا شوٹening میں راہی رکھنا ہوں دو ہوا شیئل حسنا چھوڑا ہلکا یہ ہوا حسنای جے تکلیز نننننننننننننننننننننننى اتنہ انکر دکھا ہونے بلے چھتے ہیں نیسے چھتے ہیں شیل دین کے دن سی انٹرنیق سید اس مادی لیسے ٹی بی سیدہ کھتے ہیں شوٹنگ سیدہ ہیں مبائل ہونا ہے انہوں نے ایک روزہ بھی رکھنا ہے انہوں نے نماز بھی بڑھنا ہے انہوں نے سندھی گلابی آئے نہیں 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 بلے گلابی ہو جے پرہ سندھی سندھی ہو جن خورجے آئے نا کہ کوشش کھے گلابی کھاں جے کو آئے اسل سندھی تھی وانے انچاللہ تھی وینڈی ڈانج صاحب اکڈی بھی ایک لو سوال ضرور مجھے ذہن میں آئے اساں گھڑوں کرے چرے رمضان جو مہینوں دیسوں تھا تا ساں کہ عبادتوں بھی نظر اچن تھی اپیوں بھلائیوں بھی نظر تھی اچن پر کتھے کتھے ایسا عبادتوں میں بھی آئیں بھلائی کرن وقت بھی جگوائے تھوڑا ریاکاری محکم وٹھوں تھا انہوں نے صورتحال کی کیا تھا دیسوں مجھے انسان ہے ہوں انسان کے غلطی کی خونجائشتہ ہونڈی ہے ہی نو بھلی پر فیکٹ ان دس ورڈ آپ ہی سوائے اکی جات پیے گو بھی پر فیکٹ ہونے انسان تھوڑی غلطی ہے جب یہ مانو کرے تا مجھے خالتا تھا خوڑا ہونے کے خیال نسل کو جہے ہی اللہ جو انسان جو محمل ہو ہونڈو ہے توپا جو دروازوں تا آخری ساس تاہیے انسان اگر غلطی کرے وہ پشٹابو ہونڈو ہے تو مجھے خالتا وہ بھری پاک ٹھیک ہے توڑی غلطی تا ٹھیک ہی نہیں ہے انسان پر اللہ معاف کرانے ہو آرہا ہے اللہ صلیح رہیم ہیں رحمان ہیں سریم ہیں ٹھیک ہے بھری مہربانی آواز جی تمام بھری مہربانی آنسان ساپتا آسکے ٹائم پر دینوں آئے انہیں بیزی روٹین میں جہ میں رمضان میں ہوا بھا جکو ہے انسان بیزی ہونڈو ہے روزہ آئے ہیں پہ مسجد میں بھی بنجھنوں آئے ہیں انہ کھاں اللہ زہرہ شوٹنگ بھی کرنیو ہیں رمضان جلائے بھی پروگرامز دین ایدھر جلائے بھی پروگرامز دین انہ میں بھی مانو بزی آئے تو انہ میں بھی تا ٹائم کھڑی ہے ساں کے ٹائم دے دوں وڈی مہربانی جی مصطفہ کیے لگا تھاں کیے لگا تھاں کہ یہ کہ دہی بڑا دہی بڑا تھا لگا پر میں شیخ ہکری کی کنٹیڈیو کندوالاں جن آئیں حضرت جبریل اللہ علیہ السلام فرشتن جو سردارا نبی سائی جن بینی جہانن جو سردارا تو انہوں کا سوال کہ تو چھائنن بینن کڑے ہیں بددوہ دینی کی گئے تا انہ تے گال آئی تا حضرت جبریل اللہ علیہ السلام ایک چکرے بددوہ دینی اے انہ تے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام آمین جائے وہ اچھا گالی تا رمضان جلو مہینو جے انسان کے ملے انہ میں وہ کا نعمت حاصل نہ کرے سکے جب آپ نے ہمیں مغفرت حاصل نہ کرے سکے مغفرت نہمت حاصل نہ کرے سکے یہ واقعی جے رمضان شریفک نعمت они رحمت اللہ مہینو آئین میں خوب عبادتوں کانا گھر جان سات کے دلسہ ریاک کاری تا کہ یہ اچھی تھی ونیا ہے انہوں نے کہے گنور کرنکو جے دانش سے چائے تو آسان جاں انسان آئے گلتی تھی ونیا پر انسان وہی آئے لگا ہے انسان وہی آئے لگا ہی غلطی کرے آئیں لکھے صدارے ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر ماتو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر پیر کتب عبدال قلندر ماں کے دم سے پیمبر ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے سینے لگائے جھول جھولائے اپنا خون پلائے خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے پیر کتب عبدال قلندر ماں کے دم سے پیمبر ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے ماتو ماں کی دعائے لینا ماتو ماں کی دعائے لینا جگ سے جدا ہو جانا اشرت ماں سے جدا نہ ہونا رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایا سر پر پیر کتب عبدال قلندر ماں کے دم سے پیمبر ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے اور ماں بالو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے جن کی نہیں ہے مائے ان کا سونا سونا جہاں ہے جن کی نہیں ہے مائے ان کا سونا سونا جہاں ہے اوف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن میں پڑھ کر پیر کتب عبدال قلندر ماں کے دم سے پیمبر ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے ماتو ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں پڑھ کر پیر کتب عبدال قلندر قلندر ماں کے دم سے پیمبر ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے ماتو ماں ہے اسان کے جن کیا ہے ایڈی تربیت دن تھا جو اسان کامیاب تھی ہوں تھا جے کو کچھ بھی حاصل کہیں تھا ماتو ماں پی جن کیوں تھا شاعر حضرات گھنوں کرے جن کی ہے ماتو جیلا ہی برہا ہی گھنوں کرے اسان جن کی ہو جن کی ہے والدین جی گھا ہی گارکہ ہوں تھا پی جی کردار جن کی بساری میندائیوں جی الگو کردار ماتو جہاں ہے ٹھیکہ ہے انہ کی ودو در جوا ہے پر پیب کہیں بسورت میں پوئیتے نہ تھو رہے والد بھی جے کو آئے سانجیل آئے تمام گھنی کوشش ہوگانتا پیا جیسا کہ علامہ آویس حضر قادی صاحب اسی جو ہے کلام کی اندر ایک شیر آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جن کے والدین نہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ سونی ہے ہم اپنی زندگیوں میں تو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں لیکن جب والدین اس دنیا میں نہیں ہوتے تو اسلام ہمیں کس طرح کا حکم دیتا ہے قرآن شریف میں ہمیں کس طرح کی حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ہم جو اس دنیا میں والدین نہیں ہیں تو ان کی کیسے فرما برداری کریں یا ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام جس طرح سوال کیا گیا کہ زندگی میں تو ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب ہمارے والدین اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پردہ فرما جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سامین اکرام ہم صحابہ اکرام علیہ مردوان کو دیکھیں کہ جب ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے جیسا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کے لئے ایک میٹھا پانی کا کونہ خدوا دیا مدینہ شریف میں کیونکہ اس طور میں مدینہ شریف میں پانی کی کمی ہوا کرتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے لئے میٹھے پانی کا کونہ خدوا دو یہ تمہاری والدہ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے پانی بھرتے رہیں گے تو تمہارے والدین کو اس کا سواب ملتا رہے گا سباناللہ تو سامین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لئے ایسا کام کریں جو ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اسی طرح اور بھی ایسے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو کریں تو ان کے نام پہ ایک چھوٹی سی اگر اللہ تعالی نے نوازا ہے تو ہسپیٹل بنوا دیں نہیں تو ایک بچے کی فیس ادا کر دی جی بالکل اسی طرح جیسے کہ قرآن پاک ہو گئے ہم قرآن پاک لے کے کسی مسجد میں رکھ دیں کسی مدرسے میں رکھ دیں جب تک بچے اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے والدین کو سواب ملتا رہے گا کیونکہ مرنے کے بعد ہم اپنے والدین کے لئے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف اس کے ایسا سواب کریں ہم اپنے والدین کو سواب بھیجیں اور وہ سواب کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لئے ایسا کام کریں جس کے ذریعے ان کو سواب ملتا رہے ملکل آئیں اساں جو کہے دینی کم کرے یعنی نماز روزوں رکھے کرے بھی جو اندہ ہیں جو کہنے اولاد سٹھی آئے تو انہوں جو سواب ماپی کے ملن دو جو کہنے ماپی تمام گھڑا دیندار ہیں تو انہوں جو سواب اولاد کے ملن دو تو اساں جو کہا سٹھا کم کرے دینی کم کرے نماز روزہ زکاة ادا کرے بھی جو کہا ہے پانجے والدین کے سواب پہنچا ہے سکوں تھا یہ نہ کھاں علاوہ بیاہ کم آہیں جب میں دنیاوی لحاظ ساں بھی کم کرے سکوں تھا جو کہنجی بدت کرے چلی کہنجی فیس ادا کرے چلی کیونکہ یونیفورمٹی دینی کیونکہ مانی کھا رہا ہے چلی انہوں حوالے ساں بھی جو کہا ہے اساں والدین کے سالے سواب جو کہا پہنچا ہے سکوں تھا علامہ صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہمیشہ ہم ماں کی عظمت کی حوالے سے بات کرتے ہیں اور اسی ماں کی عظمت کیا ذکر کرتے 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 جو ہیں ہمارے پروگرامز ہماری انشریات ختم ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر ہم لوگ بھی جو ہے تھک جاتے ہیں لیکن ایک شخصیت جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ احمد رکھتی ہے باپ بھی ہے جو شفقت کا حامل ہے اور جو دن رات بہنت کر رہا ہے اپنے بچوں کو سکون دینے کے لیے ہم ان کے لیے ضرور بات کریں گے اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی طرف بھی جائیں گے کہ قرآن پاپ میں باپ کی عظمت کو کس طرح بتایا گیا ہے حدیث میں کس طرح باپ کی عظمت کو بتایا گیا ہے باپ کی عظمت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر جس کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے سر سے شفقت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب باپ زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے سب کچھ کرتا ہے تربیت کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ کی بھی خدمت کرنی چاہیے جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صحابہ اکرام علی مردوان نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا سب سے زیادہ جو تیرے اوپر حق ہے وہ تیری والدہ کا مدر کا یعنی تیری ماں کا حق ہے پھر صحابہ اکرام علی مردوان نے دوسری مرتوہ سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا کہ پھر تیری ماں کا تیسری مرتوہ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ کا اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھی مرتبہ سوال کیا جب چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد کا حق ہے کیوں چوتھی مرتبہ کیوں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ اس وجہ سے کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ شفقت نہیں کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو والدہ برداشت کرتی ہے لیکن والد جو ہوتا ہے وہ کم مشقت اس کو ہوتی ہے تو اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھ حق بیان فرمایا بلکل ٹھیک ہے بلکل لیکن میرے میں اس بات پہ بھی ضرور کہوں گی کہ جہاں ہم ماں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں وہاں باپ کی عظمت کو بھی بیان کرنا چاہیے جہاں ہم نے والد والدہ کی خیال لکھ رہے ہیں وہاں والد کا بھی خیال لکھنا چاہیے مصطفہ آبازی صاحب تہاں پانچ جکوہ ہے مختلف کریکٹرز میں ویندہ آئے ہو کرے ماں کھے جکوہ ہے بیٹا پیش گئے ہو تھا پیا تہاں جکڑو اوکے یاد آئے جہ میں تہاں شوٹنگ دوران تہاں کے ماں جے لائے جکوہ ہے خیال لکھا ہے جہاں مجھے والدہ کی خیال لکھا ہے کھے گانے جی شوٹنگ ہوئی ہے یا کہ انڈرامے جی شوٹنگ کی اگزیٹ لیا ہے مدھر دے درامو ہوئی ہے مدھر دے دے آپ کو زیادہ موشتاق میں والدہ تھا ہونہیں اسکرپٹ کھان ہٹی کرے ماں ڈائریکٹر کے روکیست کے میں چکے گئے کہ میں والدہ نہ ہے بچپن خواہب ہٹھی ماں یو سینہ پینجے حساب اساں کرنے چاہیے شاہد جانبا سین میں انٹر ازی تا انہا سین میں باہر نپیانے کروں چلا تو انہا میں والدہ ہوتے مانا دم دین دیا مزار تے جن کے نو بیزہ تو کرے گھر اما کڑی تھی چھلے جنرمال حسین کے ہو جن دا مزار جلوانی کیمرا میں مامتاز صاحب ڈائریکٹر رو انہاں روئیڈی نو جکے آڈینس بیٹی سب روان پی آئی ایسا سین میں باہر نپیانے کروں تا جیہاں سائن جن فرما یو تریچکر رسول صلی اللہ ماجلا چاہا پی جو پر پی جی ازمت بجتری بیان کے اوٹری گھٹا چھوٹا ماں پرسطہ لی پینجو ایکسپیٹیانس بودھائیں دوسرا تمہا اٹھن سالا جو ستملجی والدہ انتقال کرو ہے والد صاحب کو انہاں وقت کو وڈی ایجت نہ ہو آئی نورمال مجھے خیال میں ٹوئنٹی ایڈ ٹوئنٹی نائن یا ٹھرٹی ایج ہون دی والد صاحب جی تا والد صاحب سجی اومیر آسان ستن بھینڈران بھینڈران جلا اور پیچھا دی انہاں کپڑا بھی آسان تا گھڑ دھو رایا انہاں کچن بھی آسان تا گھڑ سمبھالیو آئیں اتری سکتی کی بھی کمبائن فیملی تیتا اگر مجھے بارن تے کے اتری بانچے دے دی تا انہاں ستھے روائیے ساں پیشن ہی دوسرا ریسینلی آنے والد صاحب چار فابروری تے انتکال کرے ہو تا ساں بینین خا محروم تھی آسان بھا بھینڈا تا انسان کے دو بھی وڈو تھی وینے ماں پی جو جو رتب ہو آ چاہے انسان ماں دادو نانو بٹھے ہی وینیاں پر اوہ پل نہوں دو زندگی ہے جو جہ میں موکھی پینجا والدین یاد نہ چن اونن جو یہاں مالا پی نیو فیلنگ بدائی ہوا تا جب ہے ماں پی جے پٹھے پہتے لنا یا سمان مال تو یہ جبًا ایک تیو موکھی موکھی پینجو نظر ہیں دو مجھے والد و جوتھ نظر ہیں دو آئیں وہ بچپن موکھی پینجو نظر ہیں دو آتا اچھا انہا وقت مجھے بابا بی ای آئی فیلنگ رکھاں دوون تو جے کہا ہن اللہ موکھی محسوس تھی تھے جے کو ہنمالا ماں قربا ماں تو گزراں اوہب انہاں قربا ماں گزرندہ ہوندو انسان کے اکڑوں فیلنگز جے کہنے جے کو انسان زندہ دلہ جے کو انسان احساس تو رکھے انہاں کے رشتہ آناتا فیلنگز ہر رشتے جو اچھنٹیو ٹھیک ہے آئیتا یقین کے اوہے پہنے جو فرسٹ ایکسپینینس نوان سالن جو اسے ہوش ہوئے ہو تو والدہ جی خبر پہی تو وہ پہنے پروگرام میں ماں ڈسکس کرے چکو اسے زندگی میں کاش رہے جی وئی واری ہنوکتے والے صاحب مالک کاش رہے جی وئی جو اسہا کراچی میں پہنے جی مسروفیات میں ہویا سی اب وہ گیاں ٹیک اچھی ہو ٹھیک ہے پڑا دمجے کو پڑی دنوں وہ مجھے ہتھن میں دنوں اور دنوں میں تھلاوت پیوکہ ابو جے ماتھا گٹھو یقین کے اوہے فیلنگز آئیوں تر وڈے پٹر وڈے والد صاحب کیاں ٹرانسفر کریں دو آشے ہوں کیاں اندر اللہ تعالی چینجنگ تو آنے چھدے ماتھا دو آساس تدید مانو ہے آنے وقتے کی ہیں برداشت کے اچھا کہ یہ وہ بہترین رتبہ مہاں نو مہینہ پیٹے میں رکھے تھی پی سٹھ 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 سالن تائیں انہا بارہ جی کفالت کرے تو کفالت کرے تو حقیقت ہے آئی اس میں ایڈے جڈے ہیٹ سٹوک آئی ایڈ میں میں انہا جی پالنا جلا انہا جی خواہشات جلا باہر پہ جو پالے گے سالے دو پر کدھے وہ زندگی میں پٹو کے نتھو چاہے اسا گیتا ماہ تو سامو بھٹو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دلکل تمام گہری گال کے یہ آئے آئین گہرین گالن کے اسلام زی نکتے نظر سامنے دی سنڈ جی کوشش کندہ سیں پر نلو بریک جو ٹائم تھی وہ ہے بریک ہم پوئی بیرہ آجی کے تو اتباہ ہاں سے تھیں دس سٹے چون جی بیورس ایک بیرہ بیرہ آجی ہوں ایک بیرہ بیرہ آجی بھلیکار شکیلہ شبنم سامو کے تھوڑی گالی گال کرنی میں اسے بات کرنوں شکیلہ پھر آئے آپ سے ضرور جو ہے کلام سنوں گی تھوڑا سا مجھے بات کرنی تھی جو ہے شبنم شبنم امی تہاں جی آئے تہاں سا گدائیوں امی خیال کندیو انتہاں جو کیے خیال کندیو انتہاں تھوڑا کھلی کرے گالایا شرمائیو نا ہیے سمجھو تانیو پان جو گہرا جی بدایا کیے خیال کندیو انتہاں کی تہاں کی تہاں کی کھائی بچھی ویڈیو ان پان ساگد جی بلکل آئے آپ بابا خیال کندو آئے جی بابا مہ جو نائے مطلب میں جنرے سکول بنیو تھا یا امی ساگد بنیو امی تہاں کی جنرے سکول موقع تھی تو چھا کریں یا فیل تھی ہو تو ماں جو کوئی چھا کرن چاہا ہوتا وڈا تھی بلایا یو بدایا مان جی بس یہ قائش ہے کہ ماں ناتو کھانا تھی ہماس ناتو کھانا تھی ان چاہا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تہاں کے ناتو کھانا دو اے تہاں تمام وڈوں نالوں کھانا دو انشاءاللہ مان جو نور کھانا تھی محروم رکھیو آئے پر دل میں ایڈو نور تس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی سناب میں جو ما شا اللہ ما شا اللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سلا ہے اے میری ماں تجھے سلام پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا لگتا ہے اور ایک موندت سیس میری ماں نہیں سوئی کافش ایک موندت سیس میری ماں نہیں سوئی کافش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے در لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا مجھے در لگتا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سلا ہے سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سلا ہے اے میری ماں تجھے سلام اے میری ماں تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اولاد کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں ان کو اچھے اخلاق سکھائیں ان کو اعلیٰ تعلیم دیں دونوں تعلیمیں دیں ان کو دینی تعلیم بھی دیں دنیاوی تعلیم بھی دیں تاکہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں آج کل کے دور میں دیکھیں کہ بہت سارے پیرنٹس یہ سوالات کرتے ہیں شکایت بھی یوں کہا جائے کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی ہماری اولادیں ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہیں ہم اپنے اولادوں سے تنگ ہیں تو سامینے کرام اس کوئسٹن کو کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہئے کہ یہ جو ہماری اولادیں ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتی اس کی وجہ کیا ہے آخر ہم نے کیا ان کو تعلیم اچھی نہیں دی ان کی تربیت اچھی نہیں کی آخر ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے یہ ہمیں سزا مر رہی ہے تو سامین اکرام جب ہم اس بات کو دیکھیں گے غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم تو دی ان کو ڈاکٹر بنا دیا انجینئر بنا دیا پروفیسر بنا دیا سب کچھ دے دیا لیکن جو مین دین کی تعلیم تھی وہ نہیں دی تو سامین اکرام جب ہم دین کی تعلیم سے دور ہو جائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتائے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تو سامین اکرام ہمیں اس دنیا میں بھی مشکلات کا سامنا کرے گا اسی طرح جیسے والدین کو آج کل بچے پوچھتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بلکل اس طرح بچے بھی ماں باپ کے لئے باعث فقر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ماں باپ بچوں کے لئے باعث فقر ہوں گے تو واقعی حقیقت یہ آیا ہے تو جیسے ہی اساں جو کوہ دین کامل کے سمجھن جی کوشش نکند آسیں جیسے ہی اساں کے حقوق بدھایا ویا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت وسیلے ہیں قرآن پاک میں جیسے ہکامات بدھایا ویا ہے انہوں کے سمجھن جی کوشش نکند آسیں تو یہ رشتہ بھی جیسے ہی سٹھے ملے سانے بھائیں جیسے کابل ناؤں دا سیں کچن سے طرف پنیوں تھا یہ آج عبالی صاحب سانجو بیٹ کانتا چھا کانتا ڈشز جیکن آؤٹ کرے چھری ہوا ہے نئے ڈشز ریڈی ہیں کابوہ سانکے افتار تھی بجنو آئے جی جاریہ بالکل ڈش تیار تھی چکی ہے مٹھے جی ہی مٹھو ماں تاں کے ناظرین بودھائیں دوالاں تو ہی کدیم دور جو مٹھو آئی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ شاہی 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 مٹھو ماں تاں کے ناظرین اب کی طلب دور سانکےbeitet آپ کی طلب دور جیی سکھاں کب تاکل دور سانکے queries کی اچھا ککسی یا مٹھا ہائیں تو سان مغلن ڈوریا کھاڈا سان جنہیں ڈش ٹھو ہو جاں بہترین ہی میرن ڈورجی ايام خریز صرف ریز کا فراہ ایام خریز کی worm اندر پوانے کے کھائو پوتاں کے واقعی میرے میں دور یاد ہی اچھی برو ہا ہے سکر ای انا کہ تاں تغیرہ یہ جو نالو شاہ ہے جنہاں شاہی ٹکڑا کیا ہے شاہی ٹکڑا جے کھائیں پھر ہی پاپنچ شاہی ٹکڑا ہے یعنی پاپا ہے اینن ڈنس ہے اس پیروہ ان کے پیارےٹ کرے یعنی رکھے ہو ہیں پلیٹ تے ہیں یوں شروع میں پودا شروع میں چاہاوودا ہے مصطفا رات جی مانی جے کیا ہے مانو دب ہم شوق ساں کھائیں دیں مقلب طریقا ساں کھنے پانی میں پسائے کریں کھنڈر میں کھنے مقلب قسم جو سادگی پانجی جگاتی ہے انہان تاہی بھی انمومیشن آن پانجی چگاتی ہے اصلاح سنجیوی جو والدہ ہی مانی بچی پاندی سبو جو الحلال دو جو چیزیں خوشی تھی ناظرین جیڑی بھی کیمرہ تھی باتھو سنیوں کیمرہ ستان جو ہیں ناظرین وقت تو آئے آسان جی بریک جو پر بریک بو آج میں آسان خوشی تھی تھی آفتاری بے جو آئی تاہاں پہ پہنے گھرن میں خوشو آئی خوزو آسان آفتار کیو آسان پہ دلچسپی سا پہنے جن میزبانے میں مہمانن سا گھر آفتار دا کیوں باتھو دا ایک شورٹ کمرشل بریک واری ملوں تھا بریک کھاپو رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان جی بیورزپتار نا پہ بری تاہاں سگھڑ آئے ہو آئی تاہاں بھلیکار چاہوں تھا مصطفہ آباسی سا سگھڑ آئے مصطفہ تاہاں ملا ناتوات چاہی سگھڑ آئے نات چواند آئے ہو نات ماشاءاللہ ننڈپڑ میں بھی مسجد میں ناتو پڑیوں سی سچھی تربیت رہی والدین جی ماشاءاللہ مکو ملن دو آتا پڑھن دا ہی انہاں نات ساں دلچسپی آئے ماشاءاللہ محبت آسنگے جہاں جہاں کہ رسول ساں محبت آئے ہو نات زرور پڑھن دا ہی انہاں زرور پڑھن دا سی آئے مائک ملن دو آئے مائک انہیں مائک تئیو اس بٹے سٹو یاد انہیں بٹے سٹو ہی دنیا کے اے مسافر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا وہ سفر ہے دو دن کا وہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر ہے انہیں جو سفر واقعی کچھ گھڑن جو آئے ہی انہیں کہ واپس کبر میں ہی مہینے مٹی ماں آیا ہوں مٹی تھی ویندہ سی پہنے انہیں کچھ ملمن میں ایسا کہ کچھ ایڑو کرنو آئے تے ایٹلیس سسن جا آمال جے کن ہوئے زندہ رہی جیوان جا اسنہ سنگر شبنم نور قادری آہن جاکباد کا آئی انہیں اسپیشلی اسن جے پروگرام میں شرکت کرنے لائے انہیں کی اسنہ ریکویسٹ کرنا سی تے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدھائیم جی شبنم مدھائیو نات مدھائیو بیٹا رحمان رمضان رحمان رمضان رحمان رمضان رحمان رمضان رحمت قرآن اُتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں اُتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں دیکھو کھلی ہے جنت دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں اُتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں رحمان رمضان رحمان رمضان رحمان رمضان رحمان رمضان رحمان رمضان رحمت قرآن اُتری ہے رحمت اُتری ہے رحمت 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 ر جا کر آیا نہیں تیرے گھر رمضان میں جا کر آیا نہیں تیرے گھر رمضان میں جا کر کعبے کی ہو زیارت کعبے کی ہو زیارت رمضان کے دنوں میں اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں دیکھو کھلی ہے جنت دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں رحمت رمضان رحمت رحمت قرآن شبنم نور قادری جو کوئی ہے سانکھے رمضان مبارک جی رحمت تجھے حوالے سے کلام بدھائیو تمام شبنم تاہاں کے کئے شوق دیاریو کے یعنی تاہاں جی کوئی استاد آئے تاہاں جو کو جو کو تاہاں سکھاری دو جی کی رہا جی ہاں مجھا استاد محترم استاد شیخ عبدالنبی قادری فران قادری جبی استاد آئین فران قادری جبی استاد آئین تاہاں جبی آئین چلو ٹھیکا جی فران قادری جبی استاد آئین سندھ بلکہ پاکستان میں پانو نالوک کہو انشاءاللہ جبی استاد آئین ارامہ آویس رضا قادری صاحب جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ والدین کی حقوق کے اوپر تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں تو والدین کی اصل ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح کے حقوق کے حوالے سے جو ہے ان کے اوپر کون کون سے حقوق ہیں جو بچوں کے حوالے سے ان کے اوپر تیون ہیں جی بالکل اس سے پہلے میں ایک ریویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کلام ہو جائے میں ضرور آپ سے کلام سلوں گی لیکن ٹرانسپیشن کے آفر میں اچھا چلے تو بچوں کے حقوق کہاں سے شروع ہوتے ہیں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل ہم جس پر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں رییکٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے بچے زدی ہوتے جا رہے ہیں ضرور ہم سے کوئی لاپروائی ہوئی ہے یعنی والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی طرف اس میں والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھی تربیت کریں جتنی اچھی تربیت کریں گے بچے اتنے اچھے بنیں گے اگر ہم بچوں کے اچھی تربیت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچے ہمارے خراب ہی ہوں گے تو ہم سے جتنا ہو سکے تو ہمیں اتنا زیادہ ان کی تربیت کرنی چاہیے ان کو دین بھی پڑھانا چاہیے دنیا بھی پڑھانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے صحبت ان کی یہی جو ہے دیندار لوگوں میں رکھنی چاہیے اصل بات ہوتی ہے صحبت جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا اگر اچھوں کے ساتھ صحبت ہوگی تو ہمارے بچے ہماری اولادیں اچھی ہوں گی یہ صاف بات ہے اور اگر بھروں کے ساتھ صحبت ہوگی تو صاف زہرے کے بچے بھی ان کی آتیں پکڑیں گے اور برے ہی ہوں گے تو اس لئے جتنا ہم سے ہو سکے ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں اس کے ساتھ جو باقی دنیاوی تعلیم ہے میں نے یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دیں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دیں لیکن جو سب سے زیادہ زور دیں دین کا بھی ہونا چاہیے دینی تعلیم کا ٹھیکا ہے دید ہاں جب رسکی حلال پہنیوں شرط اولاد جے اگر رسکی حلال ویجن دو تو تاں جی سٹھی تربیت تاں یونتی اثر بکن دی رسکی حلال شامل نہ ہوں دو تو سٹھی تربیت تاں کیتری بکیونتی اثر انداز نہ تھی پہنیوں شرطہ رسکی حلال باپ جی جے کوئی زمینوارین میں سب کھاں بہرین ذمہ داری اولاد جی طرف یعنی اولاد جی کا حقوق سب کھاں سٹھو پا رہا ہے سٹھو کھا رہا ہے انہ جی سٹھی تربیت سٹھی تعلیم انہ کھاں پوئے انہ جی شادی جا جی کے معاملات انہ کے رسن آئے انہ کھاں پو جی کوئے سب کھاں وڑے میں وڑی جی کی ذمہ داری ماپی جی ہے تاں اولاد میں فرق نہ ہیں کرنو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کہیں وہ تمام گھڑا ناراض تھی دا ہوا جنہیں انہوں کے خبر پاؤں دی ہوئی جی کہ والدین انہوں وہ بارد میں فرق نہ ہیں اجھا کھل اساں رچھو آئیت اساں دھی جی اولاد جی کوئے پوٹے جی اولاد میں فرق نہ ہوں یا با پوٹ رہے ہیں تو انہوں میں ہکڑو پوٹے جی کوئے وڈیک عزیز ہوں دو آئے اللہ تعالیٰ حدیث شریف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں ایک عورت جی کیا آئی یا رسول اللہ ماں چاہے ہاں تھی مجھے مقفرت تھی بنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مفہوم ہے حدیث ماں پانچ چونکھا تھوڑو جی کوئے کی مائن دیا ہے چاکانتے جی کہنے لفظ بھی ایٹھ متے تھی وین دو آئے تو انہوں جی کوئے گناہ جی کوئے تمام گھڑوں ودی وین دو آئے جی کوئے یا رسول اللہ ماں جی کوئے مقفرت چاہے نہیں ماں چاہے ہاتی اللہ تعالی بارگاہ میں سرکھرو تھی آتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے عورت کے فرمایے تو تجھا تو پانچے بارن جی وچ میں انصاف قائم کرے سگی آئیں تو ہنچے انہا ماں بارن جی وچ میں انصاف قائم نہ کرے سگی آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ناراض تھی آئیں تو جیسے ہی بارن میں انصاف نہ کرے سگی آئیں تو جیسے ہی جنہت جی کیا ہے جنہت میں نمانی سگی آئیں یعنی جنہت میں ورن کھائے دنگال کے پکو کرے شرے ہو تو جیسے بارن جی وچ میں انصاف کرے ہو تو جیسے محبت تھی آئیں وہ ہی جیسے پیار آئیں محبت کو حقا ہے وہ بے بار جو بھی آئیں دکل دور میں ساریسند آئیں تو وہ دے بار تے جو کھائے ماں پی جی ودھیک شفکت οون دیا ہے کوشش کرنے گھر جے آئی کافی دفعہ مصطفہ اسا میں یہ سوچے ہوئے ہیں تو ماں پی انت شاید ننکہ کا غلطی رہی دی پر ان جانائی میں یا جو کہا ہے کہ ایڈے معاملات میں کچھ سیچویشنس ایڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو سیچویشنس کچھ سیڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو بار سوشک ہی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو تھی ویڈیو سا وجہ گزیر Jr. ضمن 마음 والا ہماری تاں ہوترا ہے پڑھا برا برا ماب پیی جیتروں نے کہا تاں ہوتا ہے دھکاتے ہوتا ہے تو ننڈے پوٹر جیلا ہے گی ماب سیم رکھا دیا پی پر جکاگ تاں ہوتا ہے کہ کوشش یہی ہے کہ سیچویشنز کچھ ایسے ہیں را ہی گا لکھ پر سیچویشنز کچھ ایسے تھی تھی ونید پر تاں ہوتا ہے اس میں جو ہاتھ واقعی انصاف نہ کرے سکنا ہے کوشش آسان جی آہ ہوتا ہے تو ہر بار بار کے ساں وہ ٹائم دیو جے کو ٹائم اساں پہرے بار کے دنوں سے وہ بار گھنے تر ماہر اٹھو خاص طورت ہے لیڈیز میں ہی آشی ہو دیا تو اگر کو بار پی کے پسند آئے انہوں نے کہ پی انہوں نے مارے ہو ہو رہی ہونا جے کو مرسا کے پسند ہوں دو آبار انہوں نے ضرور ہوا سزارین دی اوہ سا گھڑوں رٹھو آئے بلکل یہ آئے پر انہیں سجن رویان کے ہی اسلام جے کو آئے برابری جو ثبوت دے تو انہوں نے رویان کے ہی ختم کرنوا ہے اساں جی کوشش یہ آئی آئے تو جے کے رویان شاید غلط طریقے ساں اپنایا چھلیا ان پاندھی زندگین میں جن جے کرے جے کوئی معاشروں بھی غلط طرف طریق طرف بنی رہوا ہی اساں جا فیملی جے کے میار انہوں جا خاندان ان جا میار ان اوہے بھی جے کے تمام نقصان دی طرف بنیڑنوا رہا ہیں اساں انہوں کے ہی صدارن جی کوشش کرن چاہیوں تا جی علامہ عویس رضا قادی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو والدین کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح کی ترپیت کرنا چاہیے اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ اگر اپنی زندگی میں شامل کریں تو ان کے بچے جو ہیں باقردار انسان اور باقردار مسلمان بن سکتے ہیں میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس کو ہمارے بچے دیکھیں تو وہ خود بخود کہنے کی بجائے دیکھنے سے اس اچھی تربیت حاصل کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ کم بز کم ہمارے پورے گھر والوں کو ہمارے والدین کو بہن بائیوں کو کم بز کم نماز پانچ وقت کی ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز ایک مین چیز ہے جب ہمارے بچے یا ہم ہمارے والدین نماز پڑھیں گے تو جب بچے دیکھیں گے تو وہ خود بخود نماز کی طرف جائیں گے اور اسی طرح رزق حلال جو یہ بھائی کہہ رہے تھے رزق حلال جب دیکھیں بندہ رزق کماتا رہتا ہے سارا دن پیسہ کماتا ہے ہماری زلگیاں ہو گئی ہیں کسی کو بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے پیسہ کماتے کماتے لیکن پیسہ ہمارے پاس آ نہیں رہا تو اس میں یہ ہے کہ بندہ دن بھر رزق کماتا ہے تو کم بز کم نماز پڑھتا رہے اس میں پانچ وقت کی نماز پڑھے جب بندہ نماز پڑھے گا تو اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ رزق جو کماتا کرائے گا تو اس کے گھر والے جب کھائیں گے اس کی اولاد کھائے گی تو وہ خود بخود رزق حلال جو مستفہ تاہاں یہ تاہاں ویورز کی عدیو کی نیتے کیروس جو کوئی پر کام لیل چاہے ہو تھا حمزان جو مہینوں بھی آئیں ایسا جو ایمپارٹن ٹوپک آئے جو ایمپارٹن ٹوپک آئے مکتر سر ہوں دو مکتر سر ہی میسیج کروڑی دوستہ جے کو اساں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی آتے زندگی گوزاریوں دا پیاسو نہ تم تے نبی سرین کڑھے شکس اکے برو نچے جے کہ انہیں تے مائی کا کچرو چلائن دی تا انہاں دے بھائی آدت دے بھی ہمیشہ انہیں سٹھو کھے ہو کافر کے بھی انہ چاہی ہوتا تو کافر ہی دا ہوتی انہیں منافق کے ہی انہ چاہی ہوتا تو منافق ہی دا ہوتی انہیں پر اساں وٹ جے کو حسن اخلاق جی گال تو گیا تھا جے کو اساں وٹن مل معاشروں حلیتوں پیو تہی کبھی گلت چھوانا یا انتا ہی اساں گلت زاویا میں بنی رہی آئی ہوں آئیں اساں پہ جو پان کے بہتر کیوں بہو پانے ہی سٹھو نظرین بہترین گال کہیا مصطفہ تاں تباکہ پینےوں پان کے جو کو ہے جو کو ہے سئی کرنوائیں باقی دنیا پانے سئی تھی میں نہیں تاں سب نہیں جی مہربانی ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹرانسپیشن میں ہمارا ساتھ دیا تاں پانے جو پانے پیاران جو خیالاگ جو سبانے ماری تاں جی کتبت میں حاضر تین داسیں ہاں ہک جو کو ہے حفظہ بلوش کے ماں ہکبر او بیہر ریکویسٹ کندرست آخر میں ویندے ویندے کلام مدھائی نسان کے ناتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدھائی جو اللہ حما سلیلہ سیدنا بمولانا محمد اللہ حما سلیلہ سیدنا بمولانا محمد مان تو چایا تاں موٹ سون چاں دی زرزر ہو جے تو برا تو خات توجہ گھر گیا ایک گھر ہو جے اللہ حما سلیلہ سیدنا بمولانا محمد کہ کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کہ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگو میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگو میں ار کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے